نمشکر دوستوں یوپی میں بھرستہ چار کی پول کو سپا بدھائک نے اپنے پیروں سے خول کر رکھ دی ہے یہ ویڈیو آپ کو سب کچھ بیان کر رہی ہوگی یہ ویڈیو سلطان پور کی ہے یوپی کے سلطان پور کی جہاں سے سپا بدھائک تائر خان اپنے پیروں سے بلکل نئی نویلی سڑک کو اکھارتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ سڑک ماتر ایک دو دن پہلے ہی بنی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے پیروں سے سڑک کو اکھار کر سامنے رکھ دیا ہے انہوں نے سڑک نرمان میں ہو رہے گھوٹالے پر جئی اور ٹھیکے دار کو جم کر فٹگار لگائی ہے ویڈیو میں بدھائک ٹھیکے دار کو ڈاٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سڑک میں تارکول کہاں ہے پیر مارتے ہی سڑک اکھڑ جا رہی ہے صرف مٹی ہی مٹی دکھ رہی ہے جو بارش ہوتے ہی بہ جائے گی اس طرح سے تم لوگ سرکار اور جنتہ کا پیسہ برباد کرو گے تو پوری سڑک کو پھر سے بنا نہیں تو میرے ویڈھان سبھا چھوڑو پورے پردیش میں کئی کام نہیں کرنے دوں گا دوستو یو پی میں ڈبل انجن کی سرکار ہے کیندر میں بی جی پی سرکار ہے پردیش میں دو بار سے بی جی پی سرکار ہے مگر یہاں پھر بھرستہ چار کی ایک الگ طرح کی کہانی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہیں یا یدھاگ میں بنے اسٹیشن کی دیواریں بھرستہ چار کے قرآن ڈہر رہی ہیں تو کہیں پیروں سے سڑک ہی خودیڑ کر باہر آ جا رہے ہیں اور ابھی جس سڑک کو سبھا ودایق نے اپنے پیروں سے خودیڑا آئے وہ سلطان پور میں سات سو میٹر بھاؤنا سے نیناوہ روڈ تک بن رہی تھی جہاں کے وکاس کو لے کر یہ بھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ لگ بگ پچیس سال بعد اس سڑک کو بنایا جا رہا تھا یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سڑک کو بنانے کے لیے وہاں کی لوگ پچھلے پچیس سال سے انتظار کر رہے تھے اور جب پچیس سال بعد اس سڑک کو بنانے کے لیے سات لاکھ کا بجٹ پاس ہوا تو اس کا حال آپ کے سامنے ہے حال یہ ہے کہ لوگ پیروں سے اس سڑک کو اکھار دے رہے یعنی آپ سوچئے جب برسات کا موسم آئے گا جب اس پہ گاڑیاں چلیں گی تو یہ سڑک کتنے دن ٹک پائے گے دوستو سپاہ ویدائک تاہیر خان جب اپنے چھیتر میں برمڑ کرنے کے لیے نکلے تو وہاں انہیں وہاں کے روڈ کی شکایت ملی جس کے لیے وہ ترنت موقع پر پہنچ گئے سپاہ ویدائک نے سڑک کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف ایکشن لو اس کو کھڑواؤں اور پھر سے پوری صحیح سڑک بناو یہ اترپردیس سرکار اور جنتا کا پیسہ ہے کیسے اسے برباد کر رہے ہو وہ پیر سے سڑک کو مارتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے وہیں بگل میں کھڑے جہی بار بار سڑک کو پھر سے صحیح کرانے کی بات کہہ رہے ہیں دوستو اس کے علامہ ویدائک نے ٹھیکیدار سے سوال کرتے ہوئے کہا کی ایسا کام کرو گے آپ آپ اپنی فرم کو بچاؤ ہم بس اتنا کہہ رہے ہیں یہ کیسی سڑک بنائی ہے جس پر ٹھیکیدار کہتا ہے یہ غلط ہے ہم اس کو صحیح کروائیں گے ترنت صحیح کر رہے ہیں اب کہیں کسی پرکار کی گڑبڑی نہیں ہوگی ساتھ ہی ویدائک ٹھیکیدار سے کہتے ہیں اگر تارکول نہیں ڈالو گے تو کیسے چلے گا ابھی چار ہی دین میں اخڑ جائے گی دوبارہ بننے کا نمبر پانچ سال دس سال بعد آئے گا تب کیا کریں گے یہاں کی لوگ یہ سڑک کیسے مین روٹ سے جڑ پائے گے ویدائک جہی سے کہتے ہیں اگر یہ صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو ان کی فرم کو آپ بلیک لسٹ کرو نہیں تو ہم ان کو کہیں کام نہیں کرنے دیں گے ورنہ ہم سنو ان کی فرم کو آپ بلیک لسٹ کرو میں سر یہی کھڑا ہوں کھڑا ہوں دوستوں سپا ویدھائک نے بھرستہ چار کی پول اپنے پیروں سے کھول کر رکھتی ہے یہاں پر سپا ویدھائک کی تعریف تو کرنی پڑے گی آخر وہ ایک جمینی نیتا کے ترج پر وہاں کی سمسیا کو سننے کے لیے لوگوں کے بیچ گئے پر دوستوں یہاں سوال یو پی کے بھرستہ چار پر اٹھتی ہے آخر بی جے پی کی سرکار جس کا تو مانو یہ تھیم ہے کہ نہ ہم کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے پر حقیقت تو آپ کے سامنے ہے دوستوں آیودھیا جو وکاس کی نگری کہی جا رہی تھی آیودھیا جس کو لے کے تمام طرح کی ہوای باتیں بنائے جا رہی تھی وہاں کی دیواریں ایک برسات معمولی برسات میں ڈھے جا رہی ہیں یو پی کی سڑکیں جو کل بن رہی ہیں یا جوتوں سے اکھڑ جا رہی ہیں ایسا حقیقت آپ کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے آپ یو پی کے بھرستہ چار کے بارے میں کیا سوستیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آج کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی میرا نام ہے ارون چرسیا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار